ایک بہن کا ڈاکٹر فرد حاجمی سے سوال تھا کہ کیا موچھے کترانا فرض ہے؟ خطنا کرانا، زیر ناف، بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا، بگر کے بال صاف کرنا اور موچھے کترانا سنت ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرت کے خسائل پانچ ہیں یا پانچ چیزیں فطرت کا حصہ ہیں خطنا کرانا، زیر ناف، بال مونڈنا، ناخن تراشنا، بگر کے بال اکھیڑنا اور موچھ کترنا مسلم شریف کی روایت نمبر پانچ سو ستانوے میں بیان ہوا ہے ایک بہن کا سوال تھا کہ زیر ناف بالوں کی صفائی کتنے دنوں بعد کرنی چاہیے مسلم شریف کی روایت نمبر پانچ سو نینیانوے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہمارے لیے مونچھے کتر نے، ناخن تراشنے، بگر کے بال اکھیڑنے اور زیر ناف بال مونڈنے کے لیے وقت مقرر کر دیا گیا ہے کہ ہم ان کو چالیس دن سے زیادہ نہ چھوڑے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اتنے دن انتظار کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے نہیں جانا چاہیے اور یہ ویسے بھی صحت کے خلاف ہے غیر ضروری بال نجاست کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور انسان کے نظر تحارت کا حساس ختم ہو جاتا ہے موسیقی